برے آزم افریقہ ایشیا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا اور دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا برے آزم ہے افریقہ کا کل رکبہ ساڑھے تیس میلین سکیر کلومیٹر کے لگ بگ ہے اور آبادی ایک اشاریہ دو بلین افراد سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ افریقہ کے اندر آپ کو دنیا کے ہر رنگ ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگ دیکھنے کو ملیں گے افریقہ میں اس آیت سب سے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے جو یہاں پر 63 فیصد سے زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں اس کے بعد دین اسلام کے پیروکار یہاں تیس فیصد حصے پر اور باقی چند دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں مسلمان افریقہ کے تقریباً سبی ریاستوں اور تمام شہروں کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتے ہیں اور انہی میں سے دس ان شہروں کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے چہاں پر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوش آمدید نمبر دس لیبیا لیبیا بریعظم افریقہ کا ایک بڑا مشہور ملک ہے جو اپنے خوبصورت ساحلوں اور قدیم ترین ثقافت کی وجہ سے خاصی اہمیت رکھتا ہے لیبیا میں مسلمانوں کی کل آبادی ساڑھے چھ ملین افراد سے زیادہ ہے جو اس ملک کی کل آبادی کے چھانوے فیصد سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں لیبیا کی کل آبادی سات ملین افراد سے زیادہ جبکہ اس ملک کا کل رقبہ سولہ لاکھ چھتر ہزار ایک سو اٹھانوے مربع کلومیٹر ہے ساتویں صدی اسوی کے دوران لیبیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور گیارویں صدی تک یہاں پر مسلمان اپنی پوری شان و شوکت اور ایک بڑی آبادی کے ساتھ رہا کرتے تھے نمبر نو کومو روس سب سے زیادہ خوبصورت ساحلوں اور لاوہ سے بھرپور پہاڑوں سے گھرا ملک کومو روس افریقہ کی سب سے دلکش سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں کی کل آبادی ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے اور رقبہ دو ہزار دو سو پینٹس مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے کومو روس میں اسلام سب سے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے مسلمانوں کی کل آبادی یہاں ساڑھے ساتھ لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے جو کومو روس کی آبادی کے اٹھانوے فیصد سے زیادہ حصہ بنتا ہے ریپورٹس کے مطابق عرب سے آنے والے تاجیر اور ایران کے بادشاہ کومو روس میں اس قدر دین اسلام کی ترقی اور آبادی کی ایک بڑی وجہ ہے نمبر آٹھ سینگال سینگال اٹلینٹنگ اوشن کے قریب باقیہ افریقہ کا ایک بڑا خوبصورت ملک ہے یہاں کا کل رقبہ ایک لاکھ چھینوے ہزار سات سو بائس مربع کلومیٹر اور آبادی ساڑھے اٹھارہ میلین کے لگ بگ ہے مسلمان سینگال کی آبادی کے ستانوے فیصد سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں جن کی کل تعداد یہاں سترہ میلین سے زیادہ بنتی ہے سینگال کے زیادہ تر مسلمانوں کا تعلق سنی فرقے کے ساتھ ہے یہاں پر مسلمان گیارمی صدی اسوی کے دوران آ کر رہنا شروع ہوئے اور اس وقت سے یہاں اسلام سب سے بڑے ریلیجن کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر سات سوڈان سوڈان افریقہ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والے ممالک کی لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتا ہے ریپورٹس کے مطابق سوڈان میں مسلم آبادی اکانوے فیصد اسے پر مشتمل ہے جن کی کل تعداد اس ملک میں چوالیس میلین سے زیادہ بنتی ہے چموریہ سوڈان کا کل رکپہ اٹھانہ لاکھ چھیاسی ہزار اٹھ سٹھ مربع کلومیٹر اور کل آبادی انچاس میلین افراد سے تجاوز کر چکی ہے سوڈان کے اندر لوگ چونکہ دوسرے ممالک سے آ کر بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں لہٰذا یہاں آپ کو مسلمانوں میں عربی غیر عربی بلیک اور وائٹ سبھی لوگ دیکھنے کو ملیں گے نمبر چھے ٹونیسیا ٹونیسیا میں اسلام اتنا بڑا مذہب ہے کہ وہاں کے تمام سکولز میں دین اسلام کی باقاعدہ طور پر تعلیمات دی جاتی ہیں تاکہ وہاں کے لوگ اس مذہب کو جان کر اس پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہو سکیں ٹونیسیا میں مسلمان اٹھانوے فیصد کی بڑی آبادی کے ساتھ موجود ہیں جن کی کل آبادی یہاں گیارہ میلین سے زیادہ ہے ٹونیسیا کا کل رقبہ ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار چھ سو دس مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے جبکہ یہاں کی کل آبادی ساڑھے بارہ میلین سے زیادہ ہے ٹونیسیا میں سرکاری اور حکومتی سطح پر بھی اسلام کو خاصی اہمیت حاصل ہے اور یہاں پر ہر سرکاری اہدیدار کے لیے مسلمان ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے نمبر پانچ موروکو میڈیٹرینین سی اور اٹلینٹک اوشن سے گھیرا ملک موروکو اریبین اور یورپین کلچر کا ایک بہترین سرچشمہ ہے اس کبصورت ملک کا کل رقبہ سات لاکھ تسہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر اور کل آبادی اٹھتیس میلین افراد سے تجاوز کر چکی ہے یہاں پر بھی دین اسلام سب سے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے جن کی کل تعداد اس ملک میں ساڑھے پینتیس میلین افراد سے زیادہ ہے جو کل آبادی کے ترانوے فیصد حصے پر اپنا وجود رکھتے ہیں موروکو میں اسلام سال چھے سو اسی کے دوران تاجروں کے ذریعے آنا شروع ہوا اور بعد میں یہاں پر مسلمان حکومتیں بننے کے بعد اسلام میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی دیکھنے کو ملتی رہی نمبر چار الجیریا اسلام کے سب سے بڑے مسلم ممالک کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اسلام الجیریا کے اندر امیہ دور خلافت کے دوران آنا شروع ہوا اور پندرمی صدی اسویں کے دوران اسے ایک مکمل اسلامی ریاست کا درجہ حاصل ہو چکا تھا الجیریا میں آج مسلمان نینانوے فیصد سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں جن کی کل تعداد یہاں پنتالیس میلین افراد سے زیادہ ہے اس ملک کا کل رقبہ تئیس لاکھ اکاسی ہزار ساتھ سو اکتالیس مربع کلومیٹر اور آبادی چھالیس میلین افراد پر مشتمل ہے الجیریا کے اندر مسلمانوں کو اسلامی قوانین اسلامی اصول اور طرز زندگی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے نمبر تین سومالیا سومالیا کی کل آبادی میں سے نینانوے اشاریہ آٹھ فیصد لوگوں کا مذہب دین اسلام ہے یہاں پر مسلمانوں کی کل تعداد اٹھارہ میلین افراد سے زیادہ ہے جن میں سے زیادہ تر لوگ سنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں سومالیا کے اندر اسلام اپنے ابتدائی دنوں سے ہی موجود ہے تاہم موجودہ دور میں یہاں اسلام کو خاصی بلندی حاصل ہوئی سومالیا کا کل رکبہ چھے لاکھ سنتیس آزار چھے سو ستاون مربع کلومیٹر جبکہ یہاں کی کل آبادی ساڑھے اٹھارہ میلین افراد سے زیادہ ہے اسلام سومالیا کے ہر شہر ہر صوبے اور ہر قصبے کے اندر اپنی ایک مکمل آزادی اور بڑی اہمیت رکھتا ہے نمبر دو مورٹینیا سال انیس سو ساٹھ میں آزادی حاصل کرنے کے بعد مورٹینیا نے اپنے آپ کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر ظاہر کیا اور یہاں کا سرکاری مذہب آج بھی دین اسلام ہی ہے جو یہاں پر 99.9 فیصد سے زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں یعنی اس ملک کی لگ بگ ساری کی ساری آبادی ہی مسلمان ہے مورٹینیا کی کل آبادی 4.8 ملین سے زیادہ ہے جبکہ کل رکبہ دس لاکھ تیس آزار سات سو سکیئر کلومیٹر کا ہے یہاں کے زیادہ تر مسلمان سننی ہیں اور ایک مکمل اور آزاد اسلامی زندگی گزارتے ہیں نمبر ایک نائجیریا نائجیریا بریعظم افریقہ کا سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے اور اسلام یہاں پر سب سے زیادہ مقبول ترین مذہب ہے نائجیریا میں مسلمانوں کا تناسب باقی تمام ممالک سے قدر کم ہے لیکن آبادی سب ہی سے کہیں زیادہ ہے نائجیریا کی کل آبادی دو سو انتیس میلین افراد پر جبکہ کل رکبہ نو لاکھ تیس آزار سات سو اٹھ سٹھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے مسلمان اس آبادی کے چون فیصد سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں جن کی کل تعداد یہاں ایک سو چار ملین افراد سے زیادہ بنتی ہے نائجیریا کے باقی کے لوگ عیسائیت یا دوسرے افریقن ریلیجن کو مانتے ہیں جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر لا دینیت پر بھی یقین رکھتی ہے تاہم نائجیریا کے مسلمان زیادہ تر سنی مسلک کے ماننے والے ہیں جن کو اس ملک کے اندر اپنی ایک خاص اہمیت اور اپنی مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے